سندھ ہائی کوٹ نے عامل لیاقت کے خلاف خلاقہ دعویٰ دائر کرنے والی انکتیس تیالیہ دانیہ شاہ کی جانب سے مرہوم کی پرسرار موت کی وجوہات جانے کے لیے پوست مارٹم کی درخواست منظور کر کے کارروائی شروع کر دی ہے دانیہ نے موقف اقتیار کیا ہے کہ عامل لیاقت کی موت اس لیے مشکوک ہے کہ انتقال کے روز ان کے پاس پچیس کروڑ روپے کی خطیر رقم موجود تھی جو ان کے قتل کی وجہ ہو سکتی ہے چونکہ اس لکم کا اب کوئی اتا پتہ نہیں دانیہ شاہ نے عامل لیاقت کے بیٹے اور بیٹی کی درخواست پر ان کی قبر کشائی اور پوست مارٹم روکتے کی عدالتی حکم کے خلاف درخواست دائر کی ہے انیس جولائی کو دانیہ شاہ کی والدہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئی اور بتایا کہ میں عامل لیاقت حسین کی ساس ہوں میری بیٹی دانیہ شاہ عامل لیاقت کی اہلیت ہی جو یہ حق رکھتی ہیں کہ شوہر کی موت کی وجہ جان سکیں ان کا کہنا تھا کہ عامل لیاقت حسین بڑی شخصیت تھے اور ان کی موت پرسرار حالات میں ہوئی لہٰذا ان کی موت کی وجہ کا پتہ چلنا چاہیے عامل لیاقت حسین کی پہلی عالیہ ڈاکٹر بشرا کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے اور بیٹی کے وکیل زیاء ایوان نے پوست مارٹم کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ مرہوم کی طبی معاینے کے دوران معلوم ہوا تھا کہ عامل لیاقت حسین کے جسم پر کسی قسم کے کوئی زخم نہیں تھے جبکہ بیٹا اور بیٹی پوست مارٹم نہیں کروانا چاہتے انہوں نے پوست مارٹم نہ کروانے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر آزم بے نظیر بھٹو کا بھی پوست مارٹم نہیں کرایا گیا تھا اس پر عدالت کا کہنا تھا کہ بی بی شہید کا پوست مارٹم نہ کرانے پر آج تک سب افسوس کر رہے ہیں کیونکہ ان کی موت کی اصل وجہ اب تک معلوم نہیں ہو پائی عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ بیٹی اور بیٹا والد کی پوست مارٹم پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں اس کے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا عدالت کے مطابق قانون میں کسی کی مرضی نہیں صرف قانون چلتا ہے زیہ امان نے عدالت کو بتایا کہ سوشل میڈیا پر غلط معلومات دی گئی ہیں کہ عامل لیاقت کے جسم پر کوئی نشان تھا جس پر عدالت نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ پوست مارٹم نہ کرانے پر کیوں اسرار کر رہے ہیں کونسا قانون ہے کس فقہ میں منع کیا گیا ہے ہمارے سامنے قانونی اور اسلامی نقاط رکھیں عدالت نے مزید رماظ دیئے کہ ہم جلدی نہیں کریں گے سب کو سنیں گے بعد ازاں عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تیاری کر کے آنے کی ہدایت کی اور سماعت کے لیے 28 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی بعد ازاں دانیہ شاہ کی والدہ نے سندھائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آمی لیاقت کو کہیں سے 25 کروڑ ملے تھے وہ اسلام آباد سے کراچی 25 کروڑ روپے لینے آئے تھے موت والے دن وہ ایک بجے واپس اسلام آباد جا رہے تھے دس منٹ بعد ان کی موت کیسے ہو گئی انہوں نے کہا کہ آمی لیاقت کے پاس 25 کروڑ روپے تھے اس بات کی گوائے ان کی بیوی ہے لیکن ان کی موت کے بعد ان پیسوں کا کوئی عطا پتہ نہیں اس موقع پر دانیہ شاہ کے وکیل نے کہا کہ ہم عدالت میں اس حوالے سے شواہد پیش کریں گے دانیہ شاہ کی والدہ نے مزید کہا کہ آمی لیاقت کی موت کا جائزہ لینا ضروری ہے یہ لوگ آمی لیاقت کی موت کو چھپا رہے ہیں ہم عدالت آگئے ہیں اور عدالت ہی انصاف دے گی واضح رہے کہ گزشتہ ماہ سندھائی کورٹ نے آمی لیاقت حسین کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کا فیصلہ ان کے بیٹے احمد آمیر اور دعا آمیر کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کے بعد موت تل کر دیا تھا اور فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیا تھے اس سے قبل کراشی کی مقابی عدالت نے ایک شہری کی درخواست پر 18 جون کو آمی لیاقت حسین کی قبر کشائی کر کے پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم دیا تھا احمد آمیر اور دعا آمیر کی جانب سے دائر درخواست میں موقع اپنایا گیا تھا کہ آمیر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست شہرت حاصل کرنے کے لیے میجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں دائر کی گئی تھی خیال رہے کہ سیدہ دانیہ شاہ اور آمیر لیاقت حسین نے فروری 2022 میں شادی کی تھی اور محض تین ماہ بعد ہی دونوں نے ایک دوسرے پر شمناک الزامات لگا کر سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کا نامناسب مواد بھی شیئر کیا تھا اس دوران آمیر لیاقت حسین کی کچھ در قابل اعتراض ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جن کے بارے میں اہلیہ دانیہ شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ شہر کی وائرل ہونے والی مبینہ برہنہ ویڈیوز انہوں نے نہیں کسی تیسرے نے بنائی اور انہیں بھی اس شخص نے ویڈیوز بھیجی شادی کے وقت دانیہ شاہ کی عمر 18 سال جبکہ آمیر لیاقت حسین کی عمر 49 برس تھی اہلی خانہ کے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کے بعد دس جون کو یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا